السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں ہم محمد رشاد فرام سمارٹ کرییٹیو یوٹیوب چینل سے تو کافی زیادہ جنٹلمن پریشان تھے کہ ہم کو مین کے ہم نے جو سندھ رینجر میں اپلائے کیا ہے اس کا میں میسیج کب آئے گا اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کب تک ہے مین کے کب تک ہم اپلائے کر سکتے ہیں تو میسیج جو ہے وہ آپ کو اس لیے رسید نہیں ہوا کیونکہ سندھ رینجر نے جو آن لائن ریجسٹریشن کی ڈیٹ ہے وہ اکسٹینڈ کر دی ہے تو یارہ جولائی اب جو اپلائے کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس کے بعد ہی آپ کو موبائل پیس مسائے گا اور اس کے بعد فتر آپ کو ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو یارہ جولائی تک آپ کی آن لائن اپلائے شروع ہے ریجسٹریشن شروع ہے ٹھیک ہے تو جو ہی وہ گیارہ جولائی کی ڈیٹ اینڈ ہوگی اس کے بعد آپ کو آپ کے ڈیزائر جو آپ کی موبائل نمبر آپ نے دی ہوئے ہیں ان پہ آپ کو میسیج آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے وہ اپنے جو موبائل نمبر ہیں وہ آن رکھنے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو آپ کو میسیج ہے آپ کو پروپر طریقے سے آپ کو انفو کر سکیں ہیں سندھ رینجر والے ٹھیک ہے تو جب آپ کو میسیج آ جائے گا اس میں آپ کا رال نمبر ہوگا آپ نے ویب سائٹ پہ لنک پی ہوگا لنک کے ذریعے اپنے ویب سائٹ پہ جانا اپنی رال نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ڈیزائر جو ڈیٹوں نے دی ہے اس ڈیٹ پہ آپ نے سینٹر پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب سینٹر میں آپ سب سے پہلے میم کے ریپورٹ کریں گے تو آپ کا یہ ڈاکمنٹیشن ویڈکیشن ہوگیا آپ کو ڈاکمنٹیشن چیک ہوں گے میم کے وہ بٹھا دیں گے ایک جگہ اور آپ کی رننگ ہوگی سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ کی رننگ ہوگی اس کے بعد جنہ پر شپ ہوں گے اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا ادھر ہی ٹھیک ہے اسی دن ٹھیک ہے اور اگر زیادہ مین کے کینڈیٹس کونوں نے بلایا وہ تو پھر آپ کو نیکسٹ ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ چانسز یہ ہوتا ہے کہ اسی دن آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میڈیکل کے بعد آپ کا ریٹن ڈیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریٹن ڈیسٹ بھی چانسز ہوتا ہے کہ اسی دن ہو جاتا ہے لیکن کچھ چانس ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ وہ دے دیتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ کو نیکسٹ ڈی ٹھیک ہے اور ریٹن ڈیسٹ آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ریٹن ڈیسٹ آپ کو یہ ہوگا اس کے میتھڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بھی بنا دوں گا اس پہ ٹیسٹ آپ نے کیسے کہاں کہاں سے ہے پریپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے کہ جو مین ریزن ہے کہ ہم کس پوسٹ کے لئے اپلائے کریں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ سیٹس نہیں ہیں نائک اور حب حوالدار اور سب انسپیکٹر کی سب انسپیکٹر کی آٹھ ویکنسیز ہیں اور جو حوالدار ہے اس کی آئیٹنگ چھبیس ہیں اور پچیس چوبیس ہیں پچیس ہیں اور اس کے بعد جو نائک اس کی انتیس ہیں اور جو جی ڈی جنرل ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے سپائی ہے اس کی آئیٹنگ آٹھ سو راؤنڈ باؤٹ ہے تو اس میں آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ایڈیوکیشن جو ہے وہ ایف 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 ایسی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کو سکیل ہے تو پھر آپ اپلائے کریں سپائی جی ڈی کے لیے ٹھیک ہے اگر اس کے آپ نائک کے لیے کبھی بھی اپلائے نہ کریں کیونکہ آپ کا میریٹر نہیں بنے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو پھر آپ اپلائے کر سکتے ہیں نائک کے لیے ٹھیک ہے اور اگر آپ مین کے چھائیں تو جی ڈی کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں مین کے جی سپائے کے لیے اس کے بعد اگر آپ نے ماسٹر کیا ہو ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ حفالدار کے لئے اپلائے کریں آپ سب انسپیکٹر کے لئے اپلائے نہ کریں وہ کیوں کیونکہ بہت زیادہ یہ اوورال پاکستان میں ویکنسیز آئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اتنی بھی روزگاری ہے کہ یہاں پہ ایم فیلڈ والے بھی اپلائے کریں گے ٹھیک ہے تو جسٹ آٹھ ویکنسیز ہیں تو اگر آپ کا ماسٹر ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سب انسپیکٹر کے لئے اپلائے کر دیتے آپ کی یہ چانس چلا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کب ویکنسیز آئیں گی سوٹیال کا آپ کو پتائیے ٹھیک ہے تو اگر آپ حوالدار کے لئے اپلائے کرتے ہیں اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوئے اچھے نمبر کے تھا مارک کے تھا ساتھ تو آپ کی جب سیلیکشن ہو جائے گے اللہ کریں ٹھیک ہے میری دعا آپ کے ساتھ تو نیکسٹ آپ ایزیلی پرموٹ ہو سکتے ہیں نیکسٹ ویکنسیز آئیں گی آپ ایزا سرونگ مین کے کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ اپلائے کریں گے ساب انسپیکٹ آپ ایزیلی ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کا چانس آیا نہیں ہوگا بیسٹ نہیں ہوگا تو یہ ترکی کار بیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی مین کی اس طرح کا کوئی چیز نہیں کیسے ڈریکٹ آپ نے ساب انسپیکٹ کے لئے اپلائے کر دیں اور آٹھ ایفکنسیز ہیں اوبرال پاکستان میں اور آپ کی وہ شورٹ لسٹ آپ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ہے کہ ٹیسٹ کی تیاری کیسے اور کہاں سے کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ٹیسٹ کی تیاری آپ نے آہ بڑے احتیاط کے ساتھ کرنی ہے ٹھیک اتنا مشکل بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا ٹیسٹ کی تمام جو آہ مٹریلز ہے وہ میں آپ کو آویلی بھی کر دوں گا ان کے جو لنکس ہیں وہ میں آہ میں نیچے ڈسکرپشن میں آہ ساری آہ نیچے آہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈریکٹ ویب سائٹ پہ جا کے تیاری کر سکتے ہیں آپ کو پی ڈی ایف نوٹس بھی میں دوں گا اپنا وٹسپ نمبر بھی میں نیچے منشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ فری مجھ سے نوٹس بھی ایویلیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائیڈ لین تمام دے سکتے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے اور جو ہے اتنا ٹیسٹ مشکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اپنے دماغ پہ سوار نہ کریں ٹھیک ہے اور اپنی جو بات ہے اپنا فیزیکل آپ فیٹ رکھیں فیزیکل بہت زیادہ میں ضروری ہوتا ہے بینکہ وہ چیز لازمی دیکھتے ہیں جس کے پشپ چین اور رننگ اچھی ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کے آئیڈ بھی اچھ تھوڑی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے میڈی چھوڑی ہیں اللہ پاک کو یاد رکھیں ٹھیک ہے دعا کریں اور اللہ پاک آپ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا ٹھیک ہے تو مجھے ججاہزت اللہ حافظ موسیقی